ایک دل میں ایمان اور بزدلی جمع نہیں ہو سکتے تو اگر دل میں ایمان ہے وہاں کوئی گنجائش بزدلی کی نہیں ہے دل میں ایمان ہے تو ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے دنیا اگر آپ کے خلاف ہو جائے خود سوچ لیجئے دنیا کی طاقت بڑی ہے یا اللہ کی طاقت بڑی ہے اور جب اللہ کی طاقت بڑی ہے تو ہمیں اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے اور کہنا چاہیے ان اللہ معنی اللہ ہمارے ساتھ امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علی کی ولادت بہار کے مشہور علمی اور روحانی خان وعد رحمانی میں اول انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ کے بانی امیر شریعت حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی نور اللہ مرقدہو کے گھر پانچ جون سن انیس سو تیرالیس کو ہوئی آپ کے دادا قطب الزمان حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علی دار العلوم ندوة العلماء لکھنو کے بانیوں میں سے تھے آپ کی تعلیم اور تربیت ابتدام خانقہ رحمانی کے احاتے میں چل رہے پرائمری اسکول میں ہوئی مولانا حبیب الرحمان صاحب اور ماستر فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے نام اور والد گرامی کے سامنے بھی زانوئی تلم مستحق کیا اور جامعہ رحمانی منگیر میں مشکات شریف تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد سن انیس سو اکسٹھ میں دار العلوم ندوة العلماء لکھنو اور سن انیس سو چو سٹھ میں ام المدارس دار العلوم دیوبند سے علوم متداولہ کی تتمیل کی اور ان دونوں مدارس سے قصب فیض کیا اور خاندانی تعلیم و تربیت کی وجہ سے زبانِ ہوشمند اور فکرِ ارجمن سے مالا مال ہوئے اس کے بعد سن انیس سو ستر میں تلکہ مانجھی یونیورسٹی بھاگلپور سے آپ نے ایمے کیا آپ کے خاندان کا یہ امتیاز رہا ہے کہ علم و معریفت، تصوف و سلوک، شریعت و طریقت، تصنیف و تعلیف، تقریر و خطابت، قیادت و رہبری کے وہ اوصاف جو دوسری جگہوں پر الگ الگ پائے جاتے ہیں اس خانوادِ رحمانی میں ایک ساتھ جمع نظر آتے ہیں یہی وجہ تھی کہ آپ کی شخصیت بھی اپنے آباؤ اجداد کی طرح ہما جہت تھی ان کی پوری زندگی ملت کے خدمت سے عبارت تھی محترم دوستو یہ وحی ولی رحمانی ہیں جن کے دادا حضرت مولانا سید محمد علی ممگری ہیں جن کی مرہون منت ندوت العلماء ہیں یہ وحی ولی رحمانی ہیں جن کے والد حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی ہیں جو آل انڈیا مسلم پرسنل لابوٹ کے بانی ہیں یہ وحی ولی رحمانی ہیں جن کے والد حضرت مولانا منت اللہ رحمت اللہ علی نے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ جیل میں وقت گزارا تھا یہ وحی ولی رحمانی ہیں جو اپنے عظیم دادا اور عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہیں یہ وحی ولی رحمانی ہیں جنہوں نے قوم کے ہونہار بچوں کے لیے رحمان تھرٹی کا قیام عمل میں لائیا تاکہ اس کے ذریعے سے مسلم بچے عالی تعلیم حاصل کر کے اونچے اونچے عہدوں پر فائز ہو سکیں آئی آئی ٹی انجینئر ڈاکٹر جج بن سکیں وکیل بن سکیں آئی پی ایس آفیسر بن سکیں ہاں یہ وحی ولی رحمانی ہیں جن کے رحمانی تھرٹی نے کم ہی وقت میں بہترین نتیجے پیش کیے عالی ترین اور ذہین بچے ملک کو دیئے جو آج جگہ جگہ اونچے اونچے منصبوں پر براجمان ہو کر مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں یہ وحی ولی رحمانی ہیں جن کو بھارت جوتی ایوارڈ ملا یہ وحی ولی رحمانی ہیں جن کو راجی او گاندھی ایکسیلنس ایوارڈ ملا یہ وحی ولی رحمانی ہیں جن کو سرسید ایوارڈ ملا یہ وہی ولی رحمانی ہیں جن کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے تعلیم پر اظہار خیال کے لیے بلایا تھا یہ وہی ولی رحمانی ہیں جن کو کولمبیا یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی احزازی ڈگری سے نوازا ہے یہ وہی ولی رحمانی ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے جج سے معافی منگوائی یہ وہی ولی رحمانی ہیں جنہوں نے ملک ہندوستان کے آزادی کے بعد سب سے بڑی ریلی عمارت شرعیہ کے بینر تلے پٹنا کے گاندھی میدان میں منعقد کر کے حکومت سے دو ٹوک سوال کیا تھا مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علی نے اپنی فراغت کے بعد سن انیس سو سٹھ سٹھ میں عمارت شرعیہ کے ترجمان حفظ روزہ نقیب پھلواری شریف پٹنا کی ادارت کے ساتھ ساتھ جامعہ رحمانی منگیر میں تدریس اور فتوہ نویسی کام بھی شروع کیا اور سن انیس سو انہتر میں جامعہ رحمانی کی نظامت کے عہدے پر فائز ہوئے پھر سن انیس سو چوہتر میں ویدھان پریشت کے رکن منتخب ہوئے اسی سال جامعہ رحمانی کے ترجمان سحیفہ کی ادارت سمحا دی سن انیس سو چوہتر سے سن انیس سو چھیانوے تک بیہار قانون ساز کانسل کے رکن کی حیثیت سے خدمات انجام دی اسی درمیان سن انیس سو پچاسی میں بیہار ویدھان پریشت کے ڈپٹی چیئرمین بھی منتخب ہوئے وہ اپنے والد ماجد حضرت معلانہ منت اللہ رحمانی کی وفات کے بعد سے خانقہ رحمانی منگیر کے سجادہ نشین اور جامعہ رحمانی منگیر کے سرپرست رہے سن انیس سو اکیانوے سے لے کر سن دو ہزار پندرہ تک ملت اسلامیہ ہندیہ کے تمام مسلقوں کا متحدہ متفقہ اور مشتری کا پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ کے سیکریٹری رہے اور سات جون سن دو ہزار پندرہ کو بورٹ کے کارگزار جنرل سیکریٹری نامزد ہوئے اس کے بعد سولہ اپریل سن دو ہزار سولہ کو دار العلوم ندوة العلماء میں منعقد مجلس عاملہ کے اجلاس میں با اتفاق رائے آل انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ کے جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے اسی طرح تین اپریل سن دو ہزار پانچ میں امارت شرعیہ بحار اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے نائب امیر شریعت منتخب ہوئے اور انتیس نومبر سن دو ہزار پندرہ کو دار العلوم رحمانی زیرو مائل ارلیہ بحار میں مجلس ارباب حل و عقیدت نے آپ کو مستقل طور پر امیر شریعت سابع بحار اڑیسہ جھارکھنڈ منتخب کر دیا سن دو ہزار دس میں آپ علیگر مسلم یونیورسٹی کوٹ کے ممبر منتخب ہوئے ساتھ ہی آفتہ حیات دار العلوم ندوت العلماء لکھنو کے انتظامی رکن مولانا آزاد فاؤنڈیشن کے وائز چیئرمین اور آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے نائب صدر رہے حضرت امیر شریعت علیہ الرحمہ مختلف اداروں اور تحریکوں سے وابستہ ہو کر مسلمانوں کے حقوق کی لڑائی لڑتے رہے اور تعمیراتی اور ترقی کاموں میں حصہ لیتے رہے اپنے آخری دور میں حضرت نے اردو کی بقاہ و تحفظ اور ترویج و اشاعت کے لیے پورے بحار اڑیسہ جھارکھنڈ میں تحریک چلائی امارت شرعیہ کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ نے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کے پلیٹ فارم سے بھی نمائی خدمات انجام دی انہوں نے رائیٹ ٹو ایڈوکیشن اور قانون وقف کی اصلاح نیز ڈائریکٹ ٹیکس کورڈ کو روکنے کے لیے بورٹ کے بینر ترے آئینی حقوق بچاؤ کے نام سے کامیاب ملکگیر تحریک چلائی سن دو ہزار پندرہ میں شریعت اسلامی اور آئین ہند کے تحفظ اور حکومت کی جانب سے اس میں مداخلت اور ترمیم کے سازشوں کے خلاف دین و دستور بچاؤ کے نام سے حضرت کی قیادت میں بورٹ نے ملکگیر تحریک چلائی سن دو ہزار سولہ میں یونی فارم سیول کورٹ کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں پروگرام مناقب کیے سن دو ہزار سترہ کے آخر میں اور سن دو ہزار اٹھارہ کی ابتداء میں پورے ملک میں مرکزی حکومت کے تجویز کیے ہوئے طلاق سلاسہ بل کے خلاف تحریک چلائی جس کے تحت ملک کے مختلف شہروں میں تاریخ ساز احتجاجی پروگرام اور ریلیاں مناقب ہوئیں بالخصوص امت کی بہادر ماں اور بہنوں نے شرعی دائرے میں رہ کر احتجاجی جلوس نکالے اسی دوران حضرت کے حکم پر ملک کے مختلف علاقوں میں تحفظ شریعت کمیٹی تشکیل پائی اسی دوران مسلم پرسنلہ میں مداخلت کے خلاف دستخطی مہم بھی چلائی گئی اور تقریباً پانچ کروڑ دستخطوں کو لو کمیشن کے حوالے کر دیا گیا جب سن دو ہزار اٹھارہ میں حکومت کی جانب سے مسلم پرسنلہ میں تبدیلی کی بات ہونے لگی تو لو کمیشن کے چیئرمین کی دعوت پر بورٹ کے وفد نے حضرت کا پیغام ان تک پہنچایا جس میں اسلامی تعلیمات اور فقہ کی روشنی میں ان کے اشکالات کا واضح جواب دیا گیا اور واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ مسلم پرسنلہ میں کسی ترمیم تنسیخ یا تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت علیہ الرحمن نے بورٹ کی بابری مسجد کمیٹی کے ذریعے آخری مرحلے تک بابری مسجد کی پیروی کرنے والوں کی نگرانی فرمائی اسی طرح پورے ملک میں اصلاح معاشرہ کی تحریک چلائی اور ملک کے مختلف ریاستوں اور اضلاع میں اصلاح معاشرہ کمیٹی تشکیل دی اور ساتھ ہی وحدت امت کے لیے ہمیشہ کوشہ رہے مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علی نے اپنی پوری زندگی تحفظ شریعت وحدت امت اور اصلاح معاشرہ کے لیے وقف کر دی تھی حضرت امیر شریعت علیہ الرحمہ کو اداروں اور تحریکوں کی قیادت اور تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ تعلیف و تصنیف میں بھی ایک سا عبور حاصل تھا آپ نے اپنے زور قلم سے ہزاروں کتابیں مرتب فرمائی شیخ طریقت حضرت مولانا محمد ولی رحمانی نے تصوف و سلوک کے میدان میں بھی عظیم مقام پایا تھا آپ اپنے والد گرامی حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علی سے بیت و مجاز تھے اور آپ چاروں سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ اور سہروردیہ سے تعلق رکھتے تھے آپ کے دست مبارک پر تقریباً سالے آٹھ لاکھ سے زیادہ افراد نے توبہ و بعید کیا تھا جس میں آپ کے خلافہ کی تعداد نو ہے جو ملک کے مختلف حصوں میں اصلاح خدمات انجام دے رہے ہیں اس طرح حضرت کو ہر میدان میں یک سا عبور حاصل تھا زندگی کے آخری لمحات میں حضرت امیر شریعت جہاں امارت شرعیہ کے تحریک فروغ اردو کی قیادت فرما رہے تھے وہیں اول انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کے آسان اور مسنون نکاح مہم کی سرپرستی بھی فرما رہے تھے اسی دوران اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے پٹنا کے پارس ہسپٹل بغرض علاج داخل کرا دیا گیا جہاں علم و عرفان کے اس روشن ستارے نے اپنی آخری سانس لیتے ہوئے اس دار فانی سے کوچھ کر گئے حضرت مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کو مرحوم کہتے کلیجہ مو کو آتا ہے تین اپریل سن دو ہزار اکیس کے دو پہر نے یہ پیغام دیا کہ قید بے جرم کے اس ماحول میں جب ہر کوئی تنہائی میں آفیت تلاش کر رہا ہے تو دینی محافل کی جان ہندوستان کے مسلمانوں کی شان حضرت مولانا ولی رحمانی نے تنہائی کی چادر اوڑ لی حضرت کے انتقال کی خبر نہ صرف منگیر اور ہندوستان کے چپے چپے میں سفے ماتم بچھا گئی بلکہ ایک عالم کو سوگوار کر دیا ہے لیکن کیا کیجئے زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہی یہی ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ